بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیس سٹائل فوڈ سکریٹ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹی کیک کی بہتی زبدس ریسپی بہتی یونیک سٹائل سے ٹی کیک بنائیں گے اور بہتی ٹیسٹی اور بہتی مزیدار بنتا ہے تو ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فیملی ایفنڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی تو چلیے آئیے اب ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے کہ سکوائر شیپ کا میں نے اس طرح سے ٹین لے لیا ہے کیک ٹین تو اس کو میں اس طرح سے آئل سے گریس کر لوں گی تاکہ ہمارا کیک اس کے اوپر چپکے نہیں اور بہت ایزیلی نکل جائے اور اس طرح سے اس کے اوپر ایک بٹر پیپر لگا لوں گی میں تو اس کو بالکل اس کے اوپر سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی آئل لگا لیں گے تاکہ ہمارا کیک بہت ہی ایزیلی نکل سکے اب کیک کے مال کو ہم سائٹ میں رکھیں گے اب ہم اس کے لیے اس طرح سے تین انڈے لیں گے تو تین انڈے لیے ہیں میں نے اور یہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے ٹنڈے نہیں ہونے چاہیے اور اب اس کے ہم زردی کو علیدہ کریں گے اور سفیدی کو علیدہ رکھیں گے تو ایک بال میں میں زردی کو نکالوں گی اور ایک بال میں میں سفیدی کو نکالوں گی تو میں نے تین انڈے لیے ہیں ان کی زردی اور سفیدی کو ہم علیدہ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے زردی کو علیدہ رکھ لیا تھا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون چینی تو میں نے ایک کپ چینی لی ہے اس میں سے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال دی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کون فلا ڈال دیا ہے اب اس کو ہمیں بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو ہمیں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا لائٹ اور فلافی سا ہو جائے پھول سا جائے تو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم اس طرح سے بیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم سائٹ میں رکھیں گے اب ہم انڈے کی سفیدی کو اس طرح سے بیٹ کریں گے بلکل فومی ہو جانے چاہیے ہماری بہت اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ بلکل لائٹ بلکل وائٹ اور بلکل کریمی شکل میں آ جائے تو جب تک یہ ڈبل کونٹیٹی میں نہیں ہوتی جب تک ہمیں اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہمارا انڈہ بیٹ کر رہے ہیں اور یہ پول سا جا رہا ہے بہت ہی زبردست ڈبل کونٹیٹی میں ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے اس طرح سے پسی ہوئی چینی تو ایک کپ میں نے چینی لی ہے تین انڈے لیے ہیں میں نے اور ایک کپ میں نے چینی لی ہے ایک کپ میں سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون اس بیٹر میں ڈال دی ہے اور اب باقی کی چینی میں ساری اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے وقفی وقفی سے ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سی مکس ہو سکے اور اب اس میں میں نے تین دفعہ میں چینی ڈال کر اس کو بہت اچھے سی بیٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا فارمی شکل میں آ چکا ہے بالکل لائٹ ہو چکا ہے اور اچھے سی پول بھی چکا ہے تو اس کو بیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو اس کو ہم بیٹ ضرور کریں گے جتنا اچھا ہم اس کو بیٹ کریں گے بنایا تھا اس میں ہم تین ٹیبل سپون اویل ڈال دیں گے تو اب اس کو ڈال کر بھی ہینڈ بیٹر سے اس طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہے تو الیکٹرپیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے ہینڈ بیٹر سے تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیا ہے اچھے سی تاکہ یہ بھی اس کے اندر بہت اچھے سی بیٹ ہو جائے تو دیکھیں بس اس طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ملک ڈالیں گے ملک ڈال کر بھی اس کو میں بہت اچھی سی بیڑ کر لوں گی تاکہ یہ بھی اس کے اندر بہت اچھی سی مکس ہو جائے یہ روم تکریچر پر لیا ہے میں نے اور اس کو بھی ڈال کر میں نے مکس کر لیا ہے تقریباsticks 3 ڈیبل سپون کے قریب میں نے اس میں ملک لے لیا ہے اور ایک ڈیبل سپون میں اس میں اور کون فل Against ڈالوں گی اور اس کو میں مکس کروں گی اور اب اس میں میں نے لیا تھا ایک کب میدہ تو میدے کو بھی بس اسی طرح میں چھان کر ڈالوں گے ایک بار میں نے چھان کے لیا ہوا ہے اور اس کو تبارہ سے چھانیں گے تو یہ سٹیپ بہت ضروری ہے کہ اس کو چھان کر لیں گے ہم چھان کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا کیک بہتی فلافی اور ہلکا سا ہمارا میدہ بھی بہت لائٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کی مکسنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس لیے دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا پہلے ڈالا ہے اور اس کو اس طرح سے مکس کر لوں گے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے لائٹ ہاتھ اسے بلکل ایک ہی سائٹ سے ہم فال کرتے ہوئے اس کو مکس کریں گے تو دونوں طرف سے اس کو ہمیں اس طرح سے الٹا سیدھا نہیں گھمانا ہے اگر ہم الٹا سیدھا گھمائیں گے تو ہمارا کیک بہت ہی ہارڈ ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے میں نے سارا میدہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا میدہ میں نے بچا لیا ہے اور یہ جو میں نے میدہ اس کے اندر ڈالا ہے اس کو ڈال کر اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کریں گے ایک ہی سائٹ سے ہم اس طرح سے گھماتے ہوئے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر لمس وغیرہ نہ بنیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب یہ جو میں نے انڈے کی سفیدی کو جو بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے بس کے اندر ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ الیدہ مکس کرنے سے ہمارا جو انڈے کی جو ہم نے فوم بنایا ہے وہ زیادہ جلدی ختم نہیں ہوں گی اس لئے میں نے اس کو الیدہ سے بیٹ کیا ہے تاکہ ہم ایک ساتھ اس کے اندر ساری چیزیں مکس کریں گے تو اس کا فوم جو ہے وہ ختم نہ ہو اس لئے تھوڑا سا میں نے بیٹر اس طرح سے الیدہ سے تیار کیا ہے تاکہ اس کے اندر مکسنگ میں آسانی ہو سکے اور یہ تھوڑا سا میں نے میدہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں بیکنگ پوڈر لیا ہے تو اب اس کو بھی اس طرح چھان کے ڈال دوں گی میں اور سارا ہمارا میدہ اس میں ڈل چکا ہے تو ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ایک کپ میں نے چینی لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کان فلا لیا ہے تو اب اس کو دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے بہت زیادہ تیز دیز ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا ہے اور صرف ایک کے سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے فالل کرتے ہوئے مکس کریں گے دونوں سائٹ سے ہمیں اس کا جو فوم ہم نے بنائے ہیں وہ بیٹ کر کے تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اس میں میں نے تھوڑا سا فلیور کیلئے وانیلا ایسنس ڈال دیا ہے آپ کوئی سب اس کے اندر فلیور ڈالنا چاہے لیمن ایسنس ہو وانیلا ایسنس ہو بنانا ایسنس ہو تو آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو میں نے فوم بنایا ہے وہ ختم نہ ہو یہ دیکھیں بس اس طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری اچھے سی مکس ہو چکی ہیں اور اس طرح کی اس کی کنسٹینسی ہونی چاہیے تو اب اس کو ہم بیک کریں گے تو اس کے لیے ہم اس کو بیکنگ ٹرے میں ڈالیں گے اس طرح سے تو آج کل میری ویڈیوز بہت کم آ رہی ہیں کیونکہ میری لورٹ شیڈنگ کے وجہ سے ویڈیوز ریکورڈنگ نہیں کر پاتی ہوں تو اسی وجہ سے میری ویڈیوز تھوڑی سی کم بڑھ رہی ہیں تو ریسپی کو آپ لوگ دیکھتے رہا کریں اور آپ ہمیں کمنٹس کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہیں تو اب دیکھیں میں نے اس کو پری ہیٹڈ پتیلے میں اس طرح سے کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً چالیس سے پہتالیس منٹ کے لیے تو میں نے ہیٹڈ پہلے بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے بس اسی طرح کی ہیٹڈ پہ اس کو بیک کرنا ہے تو میں نے اس کو تیس منٹ کے بعد چیک کیا تھا تو ہمارا کیک اچھے سے بیک نہیں ہو پایا تھا تو اس طرح کی کوئی بھی سٹک سے یا پھر نائپ سے آپ اس کو اس طرح سے ڈال کے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بیٹر آ رہا ہے تو ابھی ہمارا کیک بیک نہیں ہوا ہے ابھی اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ بیک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ بیک کر لیا تھا تو ہمارا کیپ بہتی پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنا آسانی سے ہمارا اس طرح سے نکل چکا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اسی طرح اس کو آئل لگا کر اور میدے سے ڈسٹ کر کے بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں تو اس کی بھی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شر کی ہے تو آپ اس طرح سے کسی پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس برتر ہو اس طرح کا ہمارا اس کے اوپر سے بٹر پیپر بھی نکل گیا ہے بہتی ایزیلی بہتی زبدست طریقی سے ہمارا کیک بیک ہوتا ہے بہتی سوفٹ بنا ہے یہ کیک تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہمارا کیک کتنا سوفٹ بنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا کیک بنا ہے بہتی زبدست اور بہتی ٹیسٹی سا یہ کیک بنتا ہے تو آپ لوگ بھی اسے بہتی آسانی سے گھر پر بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور پتیلے میں بنا سکتے ہیں اور کڑھائی میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سی گھر کے ہی برطنوں میں یہ بیک ہو جاتا ہے اور بہت اچھا بیک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست ہمارا کیک بنا ہے اور اس کی لینج سے کے ہائٹ کتنی اچھی اس کی ہائٹ آئی ہے بہت ہی سوفٹ سا یہ کیک بنا ہے اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست آیا ہے تو ریسپی کو آپ لوگ پورا دیکھا کریں ریسپی پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیا کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فیملی و فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اپنا خیال لکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو بھم اجازت دیجئے اللہ حافظ